بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آئے ہیں درگاہ باجہ نگر شریف یہ حسن ابدال کی ایک بہت مشہور درگاہ ہے جو کہ مین جیٹی روڈ کی اوپر واقع ہے ناظرین اس درگاہ کی اگر لکیشن کی میں آپ سے بات کروں تو یہ بلکل مین جیٹی روڈ کی اوپر واقع ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ مین جیٹی روڈ ہے جو کہ شہرائے کراکروم ہے جو کہ اپٹاپاد موڈ سے ہوتی ہوئی یہاں سے سیدھا یہ ہریپور کی طرف جاتی ہے اگر آپ اپٹاپاد موڈ کی طرف سے آئیں گے تو بلکل یہاں پہ یہ مین جیٹی روڈ کی اوپر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ درگاہ کا گیڈ ہے مین گیڈ ہے یہاں سے آپ اندر جا سکتے ہیں موسیقی 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 سرکار عزت خواجہ رحمدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو ہیں سرکار کا سلسلہ چشتیہ سلسلہ ہے اور حضور خواجہ مہین الدین چشتیہ میری رحمت اللہ علیہ سے سرکار کو اس سلسلے کا فیض ہے اور حضور مخدوم علیہ الدین علی احمد صحابر کلیر رحمت اللہ علیہ کے جو سرکار جو ہے سلسلہ چشتیہ سابریہ سلسلہ اس کی نسبت ہے پہلے سرکار ایک چھوٹا سا گاؤں ببرکی موزہ ببرکی کے ریاشی ہیں تو وہاں سے سرکار نے وہاں ہی چلا کش بھی رہے ہیں سرکار اور وہاں پہ سرکار کی نشانیاں موجود ہیں ایک مسجد تعمیر کرائی سرکار نے وہاں پہ لنگر خانہ قیم کیا اور اس کے بعد سرکار کا چلاگاہ شریف بھی وہاں ہی موزہ ببرکی میں ہے اس کے بعد اپنے مشت کے حکم کے مطابق سرکار نے وہاں سے اجرت اختیار کی اور یہاں سنبدال کا قصد کیا اور اس کا یہ تھا کہ سرکار نے کہا کہ میرے مرشد پاک خواجہ غریب نواز پاک مہین الدین چشتی ہے میری رحمت اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے اور اس سرکار نے کہا کہ آپ کو ایک اور جگہ عطا کی گئی ہے جی تو وہاں پہ آپ نے اپنے مشن کی جو ہے اور اپنے سلسلے کی جو ہے مجھے خواب میں آئے مجھے خواب میں آئے چیدہ نہ اپنوں تو مجھے مجھے خواب میں آئے موسیقی موسیقی میں دین سرکار کا پوتا ہوں اور لنگر خانے کا میں متزمین آلا ہوں اور لنگر خانہ بارہ مینے چلتا ہے جو بہت دونس سے زہرین آتے ہیں یہاں لنگر خانے لنگر کھاتے ہیں اور ان کی جو دل کی تملنا ہوتی ہے جو مریض آتے ہیں وہ سرکار کا لنگر کھاتے ہیں اور شفاف آتے ہیں اور اس ہی نیت سے بہت ہی لوگ آتے ہیں اور جو کھا کے جاتا ہے دونس سے دفعہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بالکل مجھے یہ مسئلہ تھا اب نہیں ہے یہ ولیوں کا چلسلہ یہ چلتا ہے کرتا تو میرے اللہ کریم ہے جو بھی شفاعت ادھری سے ملتی ہے لیکن ان کے تروں ملتی ہے یہ قبریں سرکار کے کچھ اہل ملا میں سے جو عقیدت مند تھے جنہوں نے مسجد کی ڈیوٹی کی موازن ہے ٹھیکے دار عبدالعزیز خان صاحب ان کی ایک قبر ہے اس کے علاوہ جو ہے آصف رحیمی کے والد صاحب ہیں ان کی قبر ہے اور سرکار کے بہت ہی پرانے مریدین میں سے حاجی غلام حسین صاحب اور منور چچا خٹکی وہ ان کی قبر ہے اس طریقے سے سرکار کے مختلف راجہ خالد ہے ان کی قبر ہے اور بقایہ جو ہے صاحب زادہ گان دربارِ عالیہ اور خواتین دربارِ عالیہ کی قبور مبارک ہیں جس میں میری والدہ صاحبہ سمیت سب کی قبور ہیں محمد عدیر تیرمہ لوگ بھٹو بھٹو آنے ہیں تیرمہ میں دپٹی پر کرنا جی دس سال دوں تیرمہ چاپی پردار ہیں تیرمہ میں دپٹی کرنا جی کھولنا باند کرنا اور چراگی شریف کرنا اس سے لوگ میرے مجودگی بھئے لوگ آنے ہیں پیر صاحب بھی سے مجود ہیں پیر صاحب کو لوگ آنے دام ضرور کرانے سے بڑی دنیا آنی جی اب یہاں پہ یہ منتہ ہر بندریاں پوری آنیاں اور ہر بندریاں پوری آنیاں اور ہر بندریاں تو فیاد پا کے جگلہ ہے سرطار کی قبل ہے کچھول ہے سرطار صاحب چھڑی مبارک سرطار صاحب سمال کی چیز سرطار جوانان سرطار سرطار موسیقی موسیقی کافی عرصے تو سرکار نے مربانی ہی انیس سو ستانوے جمعے تھے ان بیعت ہویاں اس تو پہلے بھی الحمدللہ آپ نے میرے تھے بینوئی ڈیوٹی کرنے انہیں چابی بردار ہے سرکار نے خدمت گا رہے شراز صاحب شراز عوان رحیمی انہیں آلی بس آنے ہیں تھے جو آدریوں نہیں کرنے ہیں بس وہ ایک شوق ایک لگنو تو چلنی آئی چونکہ وہ دربارشیب چھے بھی خدمت کرنے ہیں لنگر چھے بھی انہیں آلی بس اس فلسلے چھے آئے ہیں پھرستان میں چھے سرکار اللہ ہم فرید الدین چیتی سرکار دستے بیعت ہوئے ہیں اس تو بعد دربارشیب چھٹی شریف گیرمی شریف ملاد شریف چار شبان ایتھے ہونا ہے حسین پاک سرکار غازی عباس پاک سرکار جشن ہونا ہے مولا علی مشہم شاہ پاک نتیرہ رجبہ وہاں چھوٹا دربارشیب ہے وہاں پہ جو ہے تو مادر ذات ولی حضرت خواجہ سجاہ الدین پی پاک ہے ان کا انتقال نو ماہ کی عمر میں ہو گیا تھا تو وہ مادر ذات ولی تھے اور انہوں نے اپنے پالنے میں باتیں کرنی شروع کر دی تھی تو اس کے بعد ان کی اویسال ہوا ببرکی شریف میں اور قبلہ واوہ جی نے وہیں پہ ان کو مسجد کے کونے میں دفنا دیا تھا تو یہاں جب سرکار آئے تو دربارشیب بنایا تو وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ادھر چھوڑ ہیں آپ ادھر آگئیں جی تو قبلہ بابا جی دوسرے دن تمام مریدین کو لے کے وہاں گئے ختم شریف کرائے دیکھ ورہا پکوائی ان کی قبر خوشائی کرائی اور کہا کہ ان کو لے کے جاتے ہیں لیکن ان کا تابوت نو مینے بچے کا تابوت تو ساٹھ ہاتھ نہیں جا گے رہے اٹھتا ہی نہیں تھا پھر بابا جی نے کہا کہ مسجد کے دروازے بند کر دو تھوڑی دیر تک بابا جی وہاں مراقبہ میں رہے اور اس کے بعد بابا جی نے کہا کہ یہ ناراض تھے نا اس لیے ان کا تابوت نہیں اٹھ رہا تھا ابھی صرف دو بندے آ جائیں اور وہ تابوت اٹھا لیں پھر دو بندے آئے انہوں نے تابوت اٹھایا تو سرکار ان کو بھی لے کے یہاں آگئے تو اس کو ہم چھوٹا دربارشیب گا تھا موسیقی آرمی ڈیوٹی کرنا رہے ہیں وہ تو جو فارغ میں وہاں تلقی پہلا اورس مبارک آگیاں تینس طرح میلا ویکھریاں میں آیاں تو بس میرا دل ہے جو لگا کہ میں اسی دن بیعت بھی ہو گیا اس بس سرکاراں میری پس ڈیوٹی لاتی ہے اس کو لنگا بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بس آنا ہے برطن رکھے ہیں کہ یہ وہ کرنوں کرنوں سے تھے پہ جان ہونے ایک شراغ پہیاں وہ میرے بڑے ہیں وہ پھر سلسلہ چلنا رہے چلنا رہے اس تباہ پھر سمان شمان پیج دیں گا ہے پکوانا ہے تقسیم کرنا ہے پھر وہ کس بجوار نہیں گا جا تو نرم ہو گئے پھر میری ڈیوٹی لاتی ہے ماماوں لائے وہ میری ڈیوٹی ہے بس سمان آڑنا پکوانا تقسیم کرانا اور چھوٹا کمرہ جو ہے ساتھ میں جہاں پلنگ پڑا ہوا ہے وہ حضور غوث پاک کا جو ہے عجرہ مبارک ہے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب بھی یہاں گیرویں شریف ہوتی ہے بڑی گیرویں شریف ہوتی ہے تو حضور غوث پاک کی روح پاک جو ہے وہ بنفس نفیس یہاں پہ تشریف فرما ہوتی ہے اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ بابا ولی کنداری جو ہیں یہ حضور غوث پاک کی اولاد سے ہیں ان کا جو ہے تو مزار پاڑی کے اوپر ہے سرکار نے کہا کہ جو شخص ضعیف العمر ہیں بیمار ہیں اور وہ دل میں خواہش رکھنے کہ یا تلمیر پاک کی آذری ہو تو وہ وہاں نہیں جا سکتے تو وہ اگر یہاں ہی پہ آذری کر لیں تو ان کے آذری قبول یہاں پہ کی جائے گی کہ جو بھی اکیس رمضان اور جنابنی شاہدت نہ کہتے قرآن خانی کرائی ہوئے نہیں افتاری کرائی ہوئے نہیں کہ تمام جتنے بھی این معاملات انہوں میں سارے خادمہ جائے کہ میں ناکس جائے خادمہ کہ میں بھی جیڑی میرے کو ڈپٹی ہو سکتی وہ میں کوشش کرنا کرنے نہیں اور عوام نہیں مخلوق نہیں خدمت کر کے بڑا دلی سکون ملنے خوشی ہو نہیں ہے رنگ برنگے لوکانے نے کسی مذہب نہیں کوئی کہہ دے نہیں کسی مسلک نہیں کوئی کہہ دے نہیں کیونکہ یہ غریب نواز سرکار نے ایک سلسلہ ہے جس طرح ہوتے اندو سے ایک حسائی اور آر قسم مذہب لوکانے نے اتھے بھی کسی طرح مختلف مذہبانے لوک آنے میں کسی اس تے کوئی پابندی نہیں ہے سب اس تے پیار ہی پیار ہے سرکار نہ چڑھا دلست ہے گریب نواز سرکار پاک نہ وہ سب تو بڑا مذہب دلست جو بھی ہے سبق ہے وہ پیار ہے محبت ہے بس مخلوقنا اللہ علی مخلوقنا المحبت کرو یہ سب تو بڑی بات ہے تے کوشش کرنے پہلے ہیں کہ اللہ پاک اساں بھی اس قابل کر سٹے تے کافی عرصے تو بس یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک اساں بھی اس قابل کرے پھلال سٹوڈنٹا لگے بھی ہیں سکھنے پہلے ہیں تے دعا کرو کہ اللہ پاک مربانیاں کرے اور اسی کسی حساب سے بھی سکھو یہی درست ہے فقراء کا سب کے لیے درگائی نظام ہے یہ سب کے لیے کھل آئے موسیقی 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 موسیقی